اہم خبر دیں گے آپ کو نجیب حارون کی خالد مقبول انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی ہے خالد مقبول نے نجیب حارون کو ایمکیم میں شمولیت کی دعوت بھی دی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں نجیب حارون کی خالد مقبول صدیقی اور انیس قائم خانی سے ملاقات ہوئی ہے خالد مقبول صدیقی نے نجیب حارون کو ایمکیم میں شمولیت پر مبارک بات دی تفصیلات کے آہ جانے گے رافعہ حسین سے جی رافعہ ملاقات کا حوال بتائی گا جو کہ تیری کے انصاف کے رہنوما وزنس مین ہیں انہوں نے اب بقائدہ طور پر اینکیوم پاکستان میں شملی دختیار کر لی ہے نجیب حارون کوئی دیر پہلے اینکیوم پاکستان کے مرکزی دفتر پہنچے تھے الیکشن آفیس پہنچے تھے پی سی ایچ ایف اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے خائد مقبول صدیقی سے اس ملاقات میں عنیف قائم خانی اور مصطفہ تمال بھی شریف تھے نجیب حارون نے بقائدہ طور پر اب اینکیوم پاکستان میں شملی دختیار کر لی ہے اور دفتر خائد مقبول صدیقی نے انہیں اینکیوم پاکستان میں شملی دختیار کر لی ہے اس وقت نجیب حارون جو ہیں وہ پاکستان انجنرنگ کانسل کے چیرمن بھی ہیں اور بقائدہ طور پر اب انہوں نے اینکیوم پاکستان میں شملی دختیار کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب اپنا جو سیاسی سفر ہے وہ اینکیوم پاکستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں اور جلد ہی ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ اینکیم کی جانب سے انہیں اہم عوضہ بھی جو ہے وہ پارٹی دنمیداری بھی دی جاتا کی ہے تہام آج جو ہے وہ نجیب حارون نے بقیادت پر فہریکن صاحب چھوڑ کر اینکیم میں شمید اختیار کر لی ہے اور ان کی عالی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے اور تمامی قیادت جو نے پارٹی شمید پر فارض بات کی ہے ٹھیک ہے رافعہ حسین اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نجیب حارون نے خالد مقبول صدیقی اور انیس قائم خانی سے ملاقات کی ہے اور خالد مقبول صدیقی نے نجیب حارون کو ایمکیم شمید پر مبارک بات دی ہے اور ایمکیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نجیب حارون کو کوئی اہم اہداد دیا جائے گا